نمسکار ساتھیوں ویلکم ٹو مارچ چینل آپ سبھی کی ڈیمان پہ میں لے کے آ گیا ہوں نشٹا پرسکچن کی جو ٹریننگ چل رہی ہے اس کی فائل کو پیڈی ایپ میں ہم دیکھ تو پا رہے ہیں لیکن اس کو اپنے کمپیوٹر لیپٹوپ یا موبائل کی ڈیوائیز میں کیسے اپلوڈ کریں جے ساری چیزیں میں جان کر ہی آپ کو بتاؤں گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور ادھک سے ادھک سیئر کر دیجئے جیسا کہ سبھی کو پتا ہے کہ نشٹا پرسکچن گرہن کرنے کے بعد پرکچھا آئے جیت کی جائے گی تو ہم کو نوٹ بنانا ہے لیکن ادھک سے ادھک ہم نوٹ نہیں بنا پائیں گے اس لیے اس کی پی ڈی ایپ فائل جو ہم اس میں پڑھنے کو ملتی ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیسے کریں وہ سب میں بتا رہا ہوں جس سے ہم آگے پڑھ پائیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو سکرین پہ لے چلتا ہوں گوگل پرے سٹور میں گوگل کروم کوئی بھی براوزر اوپن کر لینا ہے گوگل کروم اوپن کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم دیکچہ.gov.in ٹائپ کر دینا ہے سمپلی یہ دیکھئے جیسے ہی دیکچہ.gov.in ٹائپ کرتے ہیں تو سب سے اوپر ہی دیکچہ لکھا آیا تھا اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں ایکسپلور پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں ایکسپلور پہ کلک کریں گے یہ اس طرح سے اس پہ انٹرفیس سو ہوتا ہے تو یہاں لکھا ہوا ہے ایکسپلور وہاں پہ کلک کر دینا ہے تو وہاں پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکچہ پوٹل ہم نے کمپیوٹر سکرین پہ اوپن کر لی آئے یہ آپ موبائل میں بھی کر سکتے ہیں پھر وہاں لوگ ان کا اوپسن اوپر سائد آتا ہے تو وہاں پہ کلک کرتے ہیں تو نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ انگ بیت اسٹیٹ سسٹم اس پہ کلک کر دینا ہے تو میں نے وہاں پہ کلک کر دیا ہے تو اسٹیٹ چوچ کرنے کو بولتے ہیں تو سیلیکٹ یہ اور اسٹیٹ تو میں مد پردیش سے ہوں تو مد پردیش جہاں پہ چوچ کر لیتا ہوں اور سممٹ پہ کلک کر دینا ہے اپنا اسٹیٹ چوچ کرتے ہیں پھر اس طرح سے انٹرپیس اوپن ہو جاتا ہے پھر اس میں لوگن آئی ڈی مانگ رہا ہے تو ہم جو بھی نمبر ہے بی ایپ نمبر چھے انکوں کا ہوتا ہے چار نمبر ہوتے ہیں ڈیجٹ دو کیریکٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اور پاس بڑ بھی یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے تو اس طرح سے یہ میں نے کر دیا ہے تو یہ لوگن ہو جاتا ہے لوگن ہونے کے بعد جب آپ دیکھ پا رہا ہے اوپر رائٹ ہینڈ میں اوپر کی سائٹ ایس لکھا آ رہا ہے کیونکہ میرا نام کا پہ پھرسٹ لیٹر ایس سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کا بھی جو لیٹر ہے وہ اس میں سو ہونے لگے گا اس کے بعد اس طرح سے انٹرپیس اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ ہماری پروفائل اوپن ہو چکی ہے اور وہاں پہ کورس ایج کورس ایج لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے کورس ایج جہاں اوپن ہو جاتے ہیں یہاں پہ کورس ایج اوپن ہو جانے کے بعد ایم پی ویدیالے میں سواشت جی دیکھچہ کورس ایج چل رہا ہے پارٹ چرچہ تو میں یہاں پہ پارٹ چرچہ پہ سمپلی کلک کر دیتا ہوں پارٹ چرچہ کا جو پہلا موڈیول ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اس کو سکرول کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ پارٹ چرچہ پارٹ چرچہ پہ میں کلک کر دیتا ہوں اب اپنا کوئی بھی یہاں پہ کنٹینٹ دیا ہوا ہے پی ڈی ایپ دی ہوئی ہے جہاں پہ ہم ریڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی چوز کر لینا ہے تو پی ڈی او چلتے ہیں اور پھر کنٹینٹ پی ڈی ایپ بھی دکھائی دیتی ہے تو ہم کو سمپلی پی ڈی ایپ بالی فائل پہ کلک کر دیتے ہیں تو لوڈنگ یور کنٹینٹ دیکھئے سو ہونے لگتا ہے یہ سو ہو رہا ہے دوستو جہے لوڈنگ ڈوکیمنٹس ہو رہا ہے اور جہے لوڈنگ ہو چکا ہے جہے پی ڈی ایپ فائل لوڈنگ ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپسن ڈاؤنلوڈ کا یہاں نہیں آ رہا تھا اب جہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا اپسن جہے دیکھئے سو ہونے لگا ہے سمپلی ہم یہاں پہ کلک کر کے اپنی فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جہے ڈاؤنلوڈ فائل جہے پی ڈی ایپ فائل دیکھئے پی ڈی ایپ فائل جہے ہماری سسٹم میں کنوٹ ہو چکی ہے اس کو سمپلی ہم اپنے سسٹم میں ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں جہے دیکھئے کہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ڈیسٹوپ کا اپسن چن کے ہم جو بھی نام رکھنا چاہے وہ نام رکھ کے سمپلی یہاں پہ سیپ پہ کلک کر دیتے ہیں تو سیپ پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ فائل ہمارے کمپوٹر سکرین پر یا آپ کے موبائل ڈیوائز میں یا کمپوٹر میں سیپ ہو جائے گی میں آپ کو اس کو اپن کر کے بتا دیتا ہوں دیکھئے یہ فائل جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی یہاں پہ اپن ہو رہی ہے اس طرح سے ہم اس فائل کو سیپ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کا آپ چاہے تو پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں یا اس کو آپ ڈیجیٹالی بھی چاہے تو اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ بتائیے گا اور پیڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریے تاکہ سبھی سکھ ساتھیوں تک جانکاری پہنچ پائے اور چینل کو جرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ تیچرز ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ سبھی جانکاری آپ کو سمیے پہ ملتی رہیں دھنیوار